میت رکھی ہوئی تھی دو دن سے سردخانے کے اندر جب مولوی صاحب گسل دینے لگے اس پر پانی ڈالے دو تین لوٹے تو اٹھ کے بیڑ گئی جب وہ اٹھ کے بیٹی تو لوگ باغے بار پھر ہم لوگوں نے پکڑا میت کو دوبارہ شپٹ کرائے اس ٹیکچر کے اوپر ہم نے اس کو سیدھا کیا صحیح طریقے سے پھر سے ان کے گھر والوں کو بلائے ان کے گھر والے قریب بھی نہیں آرہے تو وہ ڈر رہتے ہیں بلتے ہیں نہیں ہم قریب نہیں آئیں گے آپ لوگ گسل کر دو 38 بندوں کا انتقال ہو گیا تھا جس میں عورتیں بھی تھی مرد بھی تھے بچے بھی تھے بچوں کی حالات ایسی تھی کہ جو بچے مطلب گود میں تھے چھوٹے چھوٹے دو دو سال کے بچے تھے تین تین سال کے انہوں نے گود میں بٹھایا تو جل کے ان کے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے بچہ رو رہا تھا جب عوام نے جا کے دیکھا اس پر چونٹے چپکے ہوئے تھے بڑے والے چونٹے ہوتے ہیں یہ جسم پہ پورے جسم پہ چپکے ہوئے تھے پھر ہماری یہاں سے ایمبولنس گئی انہوں نے اٹھا کے لائے ہیں ان لوگوں نے ان کو صفائی کی بلکل صحیح طریقے سے پھر دو تین دن وہ بچہ اسپیٹل میں ایڈمیٹ تھا ہمارے دی کے ہمارے پاس ہر طرح کی مہیتیں آئی ہیں جیسے ایکسیڈن ہو کے بلکل کچھلی ہوئی سڑی ہوئی خراب ہوئی ہوئی تکڑے تکڑے وہ بوریوں کے اندر مہیتیں آئی ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے پیٹی میں پیک کر کے گھر والوں کے انڈ آور کیا ہے کچھ مہیتیں ایسے آتی ہیں کہ مطلب چھ سات دن تک گھر پہ پڑی رہتی ہیں کھیڑے لگ جاتے ہیں تو ہمارے پاس آتی ہے پیٹی کے اندر بھی کھیڑے ہی ہوتے ہیں کیونکہ کھیڑے نہیں اٹھا سکتا ہے پورا جسم بھراؤ ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ بھی لگاؤ گئے کہ بوڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اسی طریقے سے پیٹی میں ڈال کے پروپر طریقے سے پیک کرتے ہیں کیونکہ انڈ آور کرتے ہیں کہ اس میل بھی باہر نہیں آئے کسی کو نقصان نہیں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دستک ٹی بی کے ساتھ میں ہوں محمدرہ نا دن اس وقت میں ایڈھی مورگیوں میں موجود ہوں اور اس وقت جو شخص آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے محمد شاہد اور یہ پچھلے چار سال سے ایڈھی کے رضاکار ہیں ایڈھی کے سرد خانے میں اکثر و بیشتر ایسے واقعات رونوما ہونا عام باسی ہو گئی ہے کہ ڈیڈ بوڈیز آتی ہیں اور کوئی واقعہ جو ہے وزنان کا رونوما ہو جاتا ہے جو انسان کی روح کو ہلا کر رکھ دیتا ہے شاہد نے بھی اپنے تجربے میں کچھ ایسے واقعات دیکھے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو آپ بھی سننے کے بعد اس پر یقین نہیں کر پائیں گے تو آئیے بات کرتے ہیں شاہد سے اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تجربے میں کیا کچھ دیکھا السلام علیکم شاہد مشلے چار سال سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ موگو ہیں تو کوئی چالیس سال سے کام کر رہا ہے کوئی پچیس سال سے کام کر رہا ہے لیکن آپ ابھی جوان ہیں آپ کو چار سال ہوئے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے آپ کیوں اس فیلڈ میں آئے کیا سوچ کے آپ نے جو ہے نا یہ فیلڈ اختیار کری یہ تو ایک حساب سے دیکھا جائے خدمت ہے خدمت کریں گے تو اللہ پاک بھی خوش ہوگے اس لئے اس فیلڈ میں میں آیا مطلب شروع سے شوق تعمیر کو کہ میں کسی کی مدد کر سکوں کسی کے کام آ سکوں اس لئے میں اس فیلڈ میں آیا شاہد بتائے گا کہ آپ نے جب یہ کام شروع کیا اس کے بعد کون سا ایسا پہلا واقعہ تھا جس کے بعد آپ ایک سیکنڈ کو آپ کے دل میں آیا کہ میں یہ کام چھوڑوں سب سے پہلا واقعہ یہ آیا تھا کہ ایک مطلب دو میہ بی بی تھے ان کے تین بچے تھے دو بیٹے تھے ایک بیٹی تھی انہوں نے مطلب آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی ان کے شور لاور میں ہوتے تھے اور وائف یہی پر تھی اب وہ بار بار اپنے شور کو بولتے تھے کہ آپ وہاں سے جوب چھوڑ کے یہاں آجاؤ اس نے یہی مطلب جو انہوں نے میرے کو بتایا جو یہاں ان کی میہتیں بھی آئی بھی تھی میں نے ہی پیک کی وہ بولتے تھے کہ آپ جوب چھوڑ کے یہاں آجاؤ اس نے کہا کہ میں جوب چھوڑ دوں گا تو ہم لوگ کھائیں گے کیا کیونکہ میری جوب وہاں پر منٹ لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں آجاؤ اس سلسلے میں ان کی مطلب کچھ ہوا ہے گھرے روح معاملات ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر کوئی کیمیکل وغیرہ ایسا کچھ پیک دیا تھا یا گیس ہون کر دیا تھا اتنا صحیح سے معلوم نہیں ہے کہ وہ تینوں بچوں کی ڈیٹ ہو گئی تھی پھر ہمیں تو اس ٹیم پتا نہیں چلا میتیں ہاں ہی ہمارے پاس ہم نے باکس میں اس ٹیم جب میں وہ بچوں کی چھہرہ دیکھ رہا تھا چھوڑے چھوڑے بچے تھے تین تین چار چار پانچ پانچ سال کے بچے تھے چھوڑے تھے معصوم تھے ان کو دیکھ کے میرے کو بڑا افسوس ہوا اس دوران میرے دل نے بولا یہ کام چھوڑ کے آپ چلے جاؤ مگر جب میں گھر پہ گئے میرے والی صاحب کو میں نے بتایا ان کا بھی انتقال ابھی ہوا ایک سال ہو گیا ان کو بتایا انہوں نے بولا نہیں بیٹا یہ ایسا واقعات ہوتے رہتے ہیں آپ ایک خدمت کر رہے ہو آپ خدمت کرتے رہو اللہ پاک آپ کو اس کا خود حجر دے گا پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ ہمارے مطلب پاکستان کے پاک آرمی کے پندرہ جوانوں کو شہید کر دیا تھا بلچستان کے اندر جن کو مار کے گاڑیوں کے اندر ہی آگ لگا دی تھی تو وہ پندرہ جوانوں کو ہم لوگ وہی پر لینے گئے تھے میں بھی ساتھ میں تھا اندہ سپورڈ میں پھر وہاں سے ہم لوگ لے کے یہاں پر ہم لوگوں نے پیک کیا پاکستان کے جنڈے ہم لوگوں نے ان پر اٹیچ کیا پھر ہم لوگوں نے یہاں سے روانہ کیا یہ واقعات ہوئے تھے اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ ایک نے اپنے وائف وائف نے اپنے ہزبینڈ کا گلہ کار دیا تھا گلہ ایسے کارٹا تھا کہ بلکل در سے الگ تھا اور وہ بوڑی اتنی پھول گئی تھی اتنی پھول گئی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں بس پٹنے والی تھی وہ میت جب یہاں آئی یہاں پہ آس پاس جتنے بھی بندے تھے سب باہر چلے گئے تھے کیونکہ اس میل اتنی تھی کہ کوئی نہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا اسی حالت تھی کہ زبان بھی باہر تھی ان کی آنکھیں بھی اسے باہر آ گئی تھی کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا وہ میتیں مطلب ہمارے پاس ہر طرح کی میتیں آئی ہیں جیسے ایکسیڈن ہو کے بلکل کچھلی ہوئی سڑی ہوئی خراب ہوئی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بوریوں کے اندر میتیں آئی ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے پیٹی میں پیک کر کے پھر ان کے گھر والوں کے انڈ آور کیا اس ٹائپ کے ہمارے پاس ہر طرح کی میتیں آتی ہیں شاید جس طرح کے واقعات آپ بتا رہے ہیں ایک کام انسان سننا بھی برداشت نہیں کرتا ہے آپ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں کس طرح اپنے خود کے اندر ہمت کہاں سے جو ہے وہ پیدا کرتی اصل میں میں پہلے شروع میں بہت گبر آتا تھا ان چیزوں سے اصل میں میرے کو ہمت دیتے تھے میرے والی صاحب میں جب گھر جاتا تھا میں ان کو بتاتا تھا آپ پورے چوبیس گھنٹے مندوٹی کرتے ہیں میں ان کو پورے چوبیس گھنٹے کے بارے میں بتاتا تھا اب یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا پھر وہ مجھے سمجھاتے تھے بڑتا ہے بیٹا دیکھو وہاں پر وہ آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ پر بروسہ رکھ کے آتے ہیں اب آپ کو امت کرنا ہے کہ ان کی مدد بھی کرنی ہے ان کے جو پریشانی ہے وہ بھی دور کرنی ہے اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو وہ آپ سے خوش ہو کے جائیں کوئی آپ سے ناراض ہو کے نہیں جائے اگر وہ خوش ہوگے تو اللہ پاک بھی آپ سے خوش رہے گا بس یہی بات شاید اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو کہ اکثر سردخانے میں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مردے رکھے ہوئے ہوتے ہیں میتے رکھی ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی پرانورمر ایکٹیویٹی ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو پرسرار جس سے جو ہے وہ سب ڈر کے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں ہاں سردخانے کے اندر ایسا واقعہ ایک ہوا تھا اس دن مطلب میری شپ چینج ہونے والی تھی مگر یہ واقعہ ہوا تھا سردخانے سے لوگ بھاگنے لگے میں نے کہاں پتا نہیں کیا ہو گیا میں بھی یہاں سے بھاگ کے گیا وہ مئیہ ترکی ہوئی تھی دو دن سے سردخانے کے اندر اس کو کولنگ بہت زیادہ لگ گئی تھی جب مولوی صاحب گسل دینے لگے اس پر پانی ڈالے دو تین لوٹے تو اٹھ کے بیٹ گئی جب وہ اٹھ کے بیٹی تو لوگ بھاگے بار میں نے کہاں اللہ خیر کرے کیا ہو گیا پھڑا ہو گیا کچھ ہو گیا تو میں گیا جب جا کے لے کہاں مییت اٹھ کے بیٹی یہ لوگ بھاگ رہے ہیں میں نے آواز لگایا میں ادھر آؤ کچھ نہیں ہوتا اس سے آپ یہ دیکھ کے کیوں ڈر رہے ہو پھر ہم لوگوں نے پکڑا مییت کو دوبارہ شپٹ کرائے اس ٹیکچر کے اوپر ہم نے اس کو سیدھا کیا صحیح طریقے سے پھر سے ان کے گھر والوں کو بلائے ان کے گھر والے قریب بھی نہیں آ رہے تو وہ ڈر رہتے ہیں بولتے ہیں نہیں ہم قریب نہیں آئیں گے آپ لوگ گسل کر دو پھر ہم نے گسل کیا ان کے ہینڈ آور کیا مییت پھر وہ لوگ چلے گئے ان کو دلاسہ دیا ہم لوگ کچھ نہیں ڈیٹ ہو چکی ہے ان کی سے باہر جا رہا ہے کوئی پاکستان سے باہر جا رہا ہے جیسے ہمارے پر مییتیں آتی ہیں کچھ بنگلہ دیش بھی جاتی ہیں انڈیا بھی جاتی ہیں آؤٹ آف کٹری اور بھی کافی جگہوں میں جاتی ہیں تو زیادہ تر ان کو پیک کرتے ہیں اور کچھ مییتیں کراچی کی بھی ہوتی ہیں جن کو ہم بوکس میں پیک کرتے ہیں وہ اس لیے پیک کرتے ہیں کہ ان کی حالت سیٹ نہیں ہوتی جیسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں بلیڈنگ نہیں رک رہی ہوتی بلکل چہرہ دیکھنے لائک نہیں ہوتا تو ان کو ہم بوکس میں ڈال کے ان کے گھر والوں کے ہینڈ آور کرتے ہیں کہ ان کو وہاں گھر پہ جا کے کوئی بریشانی نہیں ہو کوئی ڈرے نہیں اوپر ہم شیشہ لگا دیتے ہیں پھر ان کے ہینڈ آور کر دیتے ہیں اکثر کچھ ایسی مییتیں بھی آتی ہیں جو کافی عرصے سے کہیں گھر میں بند ہوتی ہیں کافی ٹائم سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے مہینے گزر جاتے ہیں بہت دن بعد پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک بوڈی موجود ہے تو ان مییتوں کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے پھر ان کو جو اینہ قبر تک پہنچایا جاتے ہیں وہ مییتیں ہمارے پاس آتی ہیں پہلے سرط خانے میں وہاں پہ گسل ڈپارڈ میں آتی ہیں وہ لوگ ان کو پروپر طریقے سے مطلب پیک کر کے پھر میرے پاس بیچتے ہیں کچھ مییتیں ایسے آتی ہیں کہ مطلب چھ سات دن تک گھر پہ پڑی رہتی ہیں کھیڑے لگ جاتے ہیں تو ہمارے پاس آتی ہے پیٹی کے اندر بھی کھیڑے ہی ہوتے ہیں کیونکہ کھیڑے نہیں اٹھا سکتا ہے پورا جسم بھراؤا ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ بھی لگاؤ گئے کہ بوڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اسی طریقے سے مطلب پیٹی میں ڈال کے پروپر طریقے سے پیک کرتے ہیں بلکل ویلڈنگ کر کے چاروں طرف سے شولڈنگ کر کے پیک کر کے ان کے انڈور کرتے ہیں کہ اس میل بھی بار نہیں ہے کسی کو نقصان نہیں ہو کیونکہ انسان کے جسم کا اس میل بھی ایک بیماری ہے کیونکہ کسی کو لگ جائے تو بیماری ہے اس کے علاوہ ایسا کون سا واقع ہے آپ کے ایکسپیرینس کا جو بہت زیادہ بھیانک رہا ہو ایک واقع یہ تھا کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ سیلاب زدگان آئے ہوئے تھے سن سائیڈ میں بہت بارش ہوئی تھی پانی بھر گیا تھا کہ کوئی سارے لوگ یہاں کراچی میں شفٹ ہو گئے تھے اب جب کچھ مہینے گزرے تھے پانی مانی اتر گیا تو ان لوگوں نے کہا ہم پھر جائیں گے تو یہ واقعہ ہوا تھا یہ ہائیوے پہ کہ بس کے اندر وہ لوگ جا رہے تھے بڑی بس تھی اس کے ایسی کے ایسی میں کوئی پرابلم ہو گئے تھا بس میں آگ لگ گئی تھی تقریباً 38 بندوں کا انتقال ہو گیا تھا جس میں عورتیں بھی تھی مرد بھی تھے بچے بھی تھے بچوں کی حالات ایسی تھی کہ کسی کے جو بچے مطلب گود میں تھے چھوٹے چھوٹے دو دو سال کے بچے تھے تین تین سال کے انہوں نے گود میں بٹھایا تو جل کے ان کے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے ان کا مطلب حالات دیکھ دیکھ کوئی بھی نہیں سکتا تھا ہمیں تو کرنا ہے کیونکہ وہ لوگ خود پریشان ہیں جن کی مہیتیں ہیں وہ خود کیونکہ ان کو پیچان بھی نہیں سکتے تھے تقریباً تین دن تک مہیتیں ہمارے تین سے چار دن تک مہیتیں ہمارے پر پڑی ہوئی تھی ان کا ڈین اے رپورٹ آیا ڈین اے رپورٹ کے بعد پھر ہم لوگوں نے ان کو پورے تقریباً رات کو آڑ بجے سے لے کر صبح فجر کی ازان ہو رہی تھی ہم لوگوں نے یہ مہیتیں پیک ہی کر رہے تھے کیونکہ 38 مہیتیں ہمارے پر سائی بھی تھی ان میں بڑی پریشانی ہم لوگوں کو ہو رہی تھی اس چیز کی کہ ان کے گھر والوں کو ہم صحیح سے گائٹ کر سکیں ان کو دلاسہ دے سکیں کہ آپ پریشان نہیں ہو جو ہونا تھا اللہ پاک کے ہاتھ میں وہ ہو گیا پھر ہم نے ادھر ادھر اے دینیں ہمارے فری میں ان کو پیک کر کے بوکس ہو گئے رہا گھر تک پہنچانے تک ہماری اے دینیں ان کو گاڑیاں دیئے مطلب سب کچھ ایف آر فری میں کر کے دیا تھا ہم لوگوں نے یہ واقعات ہوا تھا وہ واقعات مطلب سب سے بڑا واقعات یہی تھا کہ زندگی میں میں نے سب سے زیادہ ایک رات کے اندر 38 پیٹیاں پیک کی تھی جس میں بچے بھی تھے بڑے بھی تھے جوان بھی تھے لیڈیز بھی تھے یہ واقعات کبھی نہیں بھول سکتا ہوں کچھ ایسے واقعات بھی یہاں پہ ہوتے ہیں کہ وہ جو بچے جو ہے وہ پیدا ہوئے بچے لوگ کچھ را کھنٹیوں پہ پھیک کے چلے جاتے ہیں اور وہ کسی جانور کا شکار بن جاتے ہیں اس طرح کے بھی دیکھیں آپ ایسے مطلب ہمارے پاس میں جب سے یہاں پر چار سال ہو گئے ہیں میرے کوئی ایڈی سینٹر میں میں نے چار سال میں کافی واقعات ایسے دیکھیں کہ کچھ لوگ بچوں کو لاکے ہیں ہم لوگ تو ہر ٹیم یہی بولتے ہیں نیوز والے بھی آتے ہیں ان کو بھی یہی بولتے ہیں کہ کوئی کسی کا بھی بچہ اگر پال نہیں سکتا ہماری ایڈی سینٹر میں جھول ہے آپ جھولے میں لاکے ڈال دو ہم لوگ خود خیال رکھیں گے اس کا آپ ایسے پھیکے نہیں اب کچھ لیڈیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بچوں کو پیدا کرتے ہیں کچھ را کھنٹی میں پھیک دیتے ہیں تو ہمارے کو آس پاس سے خبر ملتی ہے ہم جب تک جاتے ہیں تو کچھ بچے بچ جاتے ہیں کچھ کا انتقال بھی ہو چکا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں ہم مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں ہم پھر بھی اٹھا کے لے آتے ہیں کیونکہ انسانیت کے ناتے وہ بھی ایک انسان ہے اب کچھ ایک بچے کا ساتھ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے بچہ پھیکا تھا بچہ رو رہا تھا جب عوام نے جا کے دیکھا اس پہ چونٹے چپکے ہوئے تھے بڑے والے چونٹے ہوتے ہیں یہ جسم پہ پورے جسم پہ چپکے ہوئے تھے پھر ہماری یہاں سے ایمبولنس گئی اللہ پاک نے اس کو زندگی دی ابھی بہتر ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ان تمام لوگوں کو جو اس گناہ میں شریک ہیں اور میں بس یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح عیدی کے رضاکار انسانیت کے خدمت کر رہے ہیں اگر ہر انسان اس طرح سے انسان کے خدمت کرنے لگ جائے تو آج اگر چند لوگوں کی ہزاروں لوگوں کی جانے بچھ رہے ہیں تو کل